ایک بھائی کا اعتراض آیا ہے اللہ کو رضا خیر دے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سوال کے جواب میں جب مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص مجھ ملے اور نمستے کہے تو میں جواب میں اسے کیا کہوں تو میں نے یہ جواب میں کہا پہلے یہ سوال کے نمستے ایک مطلب کیا ہے تو ساتھی جو موجود تھوں کو پتہ نہیں تھا نمستے کا معنی کیا ہے تو میں نے کہا جواب میں یہ مناسب جواب ہے اور اس میں انصاف بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار säger – سلام نے اس یہودی کو جواب دیا جس یہودی نے آپ نے سلام پر بدعا کی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار سلام نے جواب میں فرمایا وہ جواب مکمل ہو گئے یہ ایک گزارش تھی اور اعتراض بھی ہے میں نے یہ کہا کہ دیکھیں نمستے کا معنی جو ہے یہ ہے کہ نمک مطلب جھکنا ہے اور راستہ کا معنی ہے آپ کے سامنے یعنی میں آگ پر سامنے جھکتا ہوں اگر ہم جواب میں کہیں وَعَلَيْكُمْ مطلب یہ ہے کہ میں بھی آپ کے سامنے جھکتا ہوں اور جھکنا تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے مسلمان تو کسی لوگوں کے سامنے جھکتا نہیں ہو جائز بھی نہیں ہے بہت بلکل درست ہے کہ مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ غیر لوگ کے سامنے جھکنا ہے جائز نہیں ہے شرعن حرام ہے اور عمہ شرک بھی کہتے ہیں ان سے تو نمستہ کا معنی چاہے آپ جانے یا نہ جانے میں نے آپ کو ایک کلیہ بیان کیا ہے پہلے بات یہ ہے میں وضاحت کر دوں قائدہ یہ ہے کلیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ملتا ہے اور ابتدان کوئی جمل آپ کے کہتا ہے ویلکم کے لئے چاہے آپ کو سمجھ میں اگر وہ سلام ہے تو اس کا جواب ہم بہتر جانتے ہیں سلام کا جواب بہتر طریقے سے دینا واجب ہے اگر کوئی شخص صاحب کہتے ہیں السلام علیکم جواب میں کیا کہیں گے ہم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جواب بھی دے دیا اور اس کے ایکسٹر الفاظ جو الگ آپ کو اس کا عجر بھی لے گا لیکن اگر کوئی شخص آپ کو السلام کے بغیر کوئی اور جواب دیتا ہے ویلکم کرتا ہے نمستہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہے کوئی بہتر یہ بھی کہا کہ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اس سے بات کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں گوڈ مونی یا گوڈ ایوننگ کہہ دیں ایک سو موقع ہی نہ دیں یہ بات ممکن نہیں ہے کئی مرتبہ آپ دھیانی ہو تو بندہ اچانک آپ کے سامنے تو وہ کہہ دیتا ہے نمستہ پھر آپ کی کیا کہیں گے کہیں گے نہیں ٹھے رو ذرا میں پہلے گوڈ مونی کہہ دوں پھر آپ مجھے جواب دیں یہ ممکن نہیں ہے یہ تو نمستہ کا جواب جو ہے یا کوئی اور لفظ کوئی چینیز آپ کے سامنے کے کہتا ہے آپ کو چینیز نہیں آتی یا جیپنیز نہیں آتی یا کوئی اور زبر آپ کو نہیں آتی آپ کہیں گے ٹھے رو پہلے مجھے بتاؤں معنی کیا ہے اس کا تو قائدہ کل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ویلکم کہتا ہے کوئی جملہ کہتا ہے جس کا آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ وَعَلَيْكُمْ کہہ دیں یہ انصاف کا تقاضی ہے اب آتے ہیں واپس نمستہ کے لفظ میں وَعَلَيْكُمْ کا مطلب شاید بعض بھائیں کو سمجھ بھی نہیں ہے وَعَلَيْكُمْ کا مطلب ہے تمہارے اوپر وہی تیز لوٹے جو تم کہہ رہے ہو یعنی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے آگے جھکتا ہوں تو پھر جھکتے رہو مجھے آپ کے جھکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ معنی اس میں ہے اور میں نے اس معنی کو سامنے رکھ کے کہا ہے وَعَلَيْكُمْ میں یہی معنی آتا ہے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ میرے سامنے جھکتے ہو وَعَلَيْكُمْ میں بھی آپ کے سامنے جھکتا ہوں یہ معنی ہرگز نہیں ہے اس کے اندر واضح ہے وَعَلَيْكُمْ کے لفظ کے معنی میں انگلیش میں کیا اس کا ترجمہ بنتا ہے on you یا back to you یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہ چیز آپ پر واپس پلٹے تم اگر میرے سامنے جھکنا چاہتے ہو نمستے کے لفظ آپ کہتے ہیں میں آگ کے سامنے جھکتا ہوں اب نمستے چھوڑیں اردو میں کہتے ہیں کوئی شخص آپ کہتے ہیں میں آگ کے سامنے جھکتا ہوں تم کہتے ہیں وَعَلَيْكَمْ یا وَعَلَيْكُمْ یعنی تم جھکتے ہو مجھے آپ کے جھکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتی یہ معنی بھی جھکتا ہوں بات واضح ہے تو آپ کہہ دیں وَعَلَيْكُمْ میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ویسے آپ ابتدان آپ کو موقع ملتے ہیں گوڈ مارنگ گوڈ ایوینگ کہنے کوئی اچھی بات ہے کہیں اسے موقع نہ دیں لیکن اگر موقع ملتے ہیں اس نے کہہ دیا تب آپ نے کیا جواب دیں اثر بات یہ ہے تب کیا جواب دینا ہے وَعَلَيْكُمْ کا جواب دیں اور اس وَعَلَيْكُمْ کے لفظ میں یہ بہترین ہے اس نے کہ میں بھی آپ کے سامنے جوگتا ہوں واللہ وعلو